کل ازاد کشمیر نکیال سیکٹر میں ایک واقعہ پیش آیا جیسے کہ پہلے ہم واقعات پیش آنے پر ان کو سانحات کہتے ہیں مگر میں اسے ایک خوش غبار اور بہت اچھا اقدام کہوں گا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کشمیر میں تو انقلاب ہی آ جکا ہے پہلے انہوں نے ایک زبردست اور ایک دم ہو کر ایسا احتجاج کیا کہ اپنے مطالبات تک منوالی ہیں اور کل جو انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایک انقلابی قدم ہے کوئی اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب اپنی گاڑی میں کتے کو سیر کروا رہے ہیں گھما رہے ہیں لوگ کٹھے ہوئے میں ان کو حجوم نہیں کہوں گا کیونکہ وہ با سمجھ اور با کردار لوگ تھے ایک جگہ پر انہوں نے ان کو روک لیا روک کے ان کا کتہ گاڑی سے اتارا اور انہیں بتایا یہ ہمارے ٹیکس کی گاڑی ہے اس کے پیٹرول کے پیسے ہماری جیبوں سے جاتے ہیں اس کے لیے ہم خون پسینہ اپنا بہاتے ہیں سرکاری کاموں کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے گاڑی استعمال ہوگی آپ کی من موج مستی کے لیے یہ گاڑی استعمال نہیں ہوگی اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب ان کو بارہا سمجھاتے رہے یہ کام ایسے نہیں ایسے لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب کو صاف لفظوں میں بتا دیا میرے پیچھے آپ ویڈیو چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں انہوں نے انتہائی باعزت طریقے سے ان کو بتا دیا کہ یہ گاڑی کہاں استعمال ہوگی اور اس کا اصل مالک اور حقدار کون ہے آپ کو یہ صرف کام کرنے کے لیے دی گئی ہے موسیقی